ایکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بہت خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل شہرین ڈائیریز اور رات کو جی کچھ سٹرابریز آئیں تھی انہیں ٹکانے لگا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ والا گجرہ بھی مجھے فریج میں سے ملا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے اور اگلے مطلب کچھ دیر میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس گجرے کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے امی آج کل جی میری بھانجیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں غلاب اور اس طرح کے گجرے گفٹ کرتی رہتی ہیں اور یہ اکثر ہی رات کو ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں بچوں کو تو بس تھوڑی دیر کا ہی شوک ہوتا ہے اس کے بعد یہ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں اور یہ گجرہ جی فریج میں تھا تو آپ لوگ دیکھیں ذرا فامی یہ فلاور کس کے لیے ہے دکھاؤ مجھے نظر ہی نہیں آرہے نیچے کرو نیچے کرو نا یہ فلاور کس کے لیے لیے آپ نے آپ کی ماما آرہی آج یہ کیسے دوگی ماما کو کیسے دوگی اور آج جی میری سسٹر نے آنا تھا اور میری بھانجی بہت زیادہ ایکسائیڈ تھی اور رات کو جو فلاور نانی نے ان کو گفٹ کیے ہوئے تھے وہ صبح سے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماما آئیں گی تو یہ فلاورز میں ان کو پریزنٹ کروں گی جی کافی اس بار دو ویگ کے بعد میری سسٹر چونکہ آ رہی ہے تو میری بھانجی بہت زیادہ اداس تھی ان سے تو بڑی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی صبح صبح اوٹ کے بیٹھ ہوئی تھی اور صبح سے اس نے اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے فلاورز پکڑے ہوئے تھے اس کے بعد جی فرینڈز یہ کچھ کپڑے تھے یہ رات کو میری ودہ نے واش کیے تھے اور مطلب سپن کے بعد ان کو نہیں نکالا گیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ مطلب مارننگ کا ٹائم ہے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کو نکال کے جو ہے وہ سوپنے کے لیے ڈال دیا اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور کچن میں جی میں اس ٹائم گون رہی ہوں مسالہ لیکن میں بنا رہی ہوں کھانا اور میں سوچا تھا کہ جلدی جلدی سے کچھ بنا لیتے ہیں اور بنانے لگی ہوں میں آج جی سبزی سبزی بھی رات کی مطلب آل موسٹ ریڈی سٹیڈی پڑی ہوئی تھی صرف ہی ہے کہ مسالہ میں نے تیار کر کے سبزی بیچ میں ڈال کے اس کو رکھ دینا تھا جیسے یہ ساری سبزی میری امی نے رات کو ہی بنا کے فریج میں رکھ دی ہوئی تھی اور صبح اٹھے ساتھ ہم نے جی یہی کیا ناشتہ میں مطلب چائے وغیرہ پی لی تھی اور اس کے بعد کوئی خاص بھوک تھی نہیں اور بچے بھی ابھی سو رہے تھے سارے تو بس مطلب جو میری دوسری سیسٹر کے بچے ہیں وہ ابھی سو رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جلدی سے ان کے اٹھنے سے پہلے جو ہے یہ کھانا تیار کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے کھا لیں گے اور یہاں پر جی ہماری بھلیاں شنیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ کچھ تکا پیس تھے رات کو بھائی جو ہے وہ باہر کھانا گیا کھانا کھانے گیا تھا اور یہ کچھ بچ گئے تھے بہت ڈیلیشیس تھے تو یہ گھر وہ لے آیا تھا تو بس میں نے کھانے کے ساتھ رکھتی ہے کیونکہ فریج میں کھڑے رہتے تو پھر ضائع ہی ہو جانے تھے اور جی اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی صفائی کی طرف مایکروب بہت زیادہ گندہ ہوا تھا تو بس میں نگر اور لیمن ڈال کے اس کو رکھ دوں گی جی یہاں پر اور پان کر دوں گی سب ہی آل موش اسی طریقے سے مرحال سے اس کی صفائی کرتے ہوں گے اور میرا بھی یہی طریقہ ہے بس یہ اس کے بعد اس کو وائپ کر لوں گی ٹیشو سے اور اس کے بعد کسی کپڑے سے تو جو ہے بلکل ٹین نیٹ ہو جائے گا اچھے فرینڈز اتنی گرمی ہو گئی ہے اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ مطلب ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے فریزر کا حال دیکھ لیں یہ سارا دودھ سٹوک ہوا ہوئے گاؤں سے دودھ منگوایا تھا کیونکہ بچے جو ہیں وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے لئے خالص دودھ ہی ارینج کیا جائے آج کل تو جو دودھ کے حالات ہیں سب کو ہی پتہ ہیں تو بس جی یہاں پر یہ دودھ آیا تھا سارا اب اس کو ٹکانے لگانا ہے فریزر میں مطلب جگہ ہی شارٹ ہوئی ہے ساری چیزیں نکال کے بس دودھ ایڈجسٹ کیا ہوا تھا اس کو جی جلدی جلدی سے ٹکانے لگاتے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ یہ دیکھیں ہم نے پانی کی جو ہے وہ بوٹلز بھی سیدھا فریزر میں ہی ٹکا آ دی ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے ایکشلی ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اسپیشلی میری جو سسٹر ہیں ان کو تو اسے اپنی بوٹل فریزر میں ہی رکھی ہوتی ہے آپ ذرا باہر دھوپ چیک کریں اس ٹائم میں اور میری سسٹر ذرا جا رہے تھے پالر انہوں نے اپنی کچھ ہیر سرویسز لینی تھی ہیر سرویسز نہیں لینی مطلب صرف کٹنگ کرانی تھی اور یہاں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کہ اتنی گرمی کہ گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہوا ہوا تھا ایون دو پھر ہم نے ایسی آن کیا اور سارا کچھ اور یہ مطلب میں ہارٹلی جس پالر ہنگے وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا کوئی دس کمنٹ کے ڈسٹنس پہ تھا لیکن آپ یقین کریں وہاں جاتے جاتے تک مطلب لگ سمجھ گئی ہمیں گرمی سے اور یہاں آنے کے بعد جی ہمیں پتا چلا جنہوں نے مطلب کٹنگ کرنی تھی وہ تھو اور اسی بیزی تھی اچھا یہ والا کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے میرا پچھلا وہ ولوگ دیکھا ہوگا انہیں سمجھ آ جائے گی یہ میری سسٹر کے بال ہے مطلب اتنی لیندھ تھی لیکن چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پھر اس کے بچے بھی ہیں اور چونکہ وہ یو اے میں بلکل اکیلی ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مطلب وہ بلکل ہی اپنے بال ایسے چھوٹے سے کروا دیں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ان کی کیر کرنے کا اور آپ کو پتا ہے بالوں کی کیر نہ کی جائے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو چونکے گرمیاں ہیں چھوٹے بال کیری کرنا آسان ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی کیر کرنے میں بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے یہاں بس ہم نے یہ فائنلی ڈیسیئن لیا کہ ہم جو ہے اپنے بال کٹوا ہی دیں گے ویسے میری امی کی مرضی نہیں تھی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں تے پیارے بال ہیں لمبے بال ہیں تو نہ کٹوا اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا یہ ہے کلپ میں اور وہ کلپ پیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی وہ دیکھ رہیں کہ مطلب کافی لمبے بال تھے کیونکہ ابھی تو میں نے یہ دکھا پائی اور اب جی کٹنگ کے بعد کچھ یہ والا سین آجاتا ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہی ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بہت چھوٹے ہو گیا ایک دفعہ تو ہمیں بھی دیکھ کے لگا کہ یہ کافی شوٹ ہو گیا لیکن ضروری تھا جی کیونکہ گرمی ہے بچے ہیں سکیجول بیزی ہوتا ہے تو سب کچھ پھر منیج کرتے ہوئے اتنے لمبے بالوں کو منیج کرنا جو ہے وہ ٹاف ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کچھ ہیں ابھی یہ سیٹ نہیں کیا بھی یہ مطلب صرف کٹنگ کے بعد کے بال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہیں جی گھر کی کھلتی ہے دوبارہ ہو جائیں گے بال دھولنا انہیں منیج کرنا ڈرائی کرنا پھر سیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے واپسی پر جی ہم لوگ چلے گے سٹور اور ہم نے کچھ تھوٹی مٹھی چیزیں لینی تھی بچوں کے لیے سوچا تھا تھوڑی فروزن آئیٹم لے لیتے ہیں اور یا پھر ایک دو چیزیں ڈرنکس بغیرہ بھی ہمیں چاہیے تھی تو بسی واپسی پر سالونز سے فارغ ہو کر ہم لوگ جو ہیں آ گئے ہیں گروسری سٹور کچھ لینے دینے کے لیے اور ان چیزوں کو دیکھتے ساتھی مجھے رمضان کی یاد آگئی تھی کہ اب بس یہ سب کو چلنے والا ہے اور جی ہم لوگوں کو جو بھی ریکوائیڈ تھا وہ ہم نے خریدا اور ہم آگئے ہیں جی اپنے گھر واپس اچھا فرینڈ سے یہ سوٹ تھا جو میری بھانجی آپ کو مجھے دکھانے نہیں دے رہی تھی مطلب منٹ بعد وہ اس کو پکڑ کے کیا بیودر کر دیتی تھی اور بیودر بچے ہیں جی کیا کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سفائر سے حریب ہے والیوم من جو لون کا آیا اس میں تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت پیارا سوٹ ہے میرا ہے تو بس میں تعریف ہی کروں گی کیونکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا اور کلر سکیم بہت پیاری تھی پیور لون میں تھا دوبٹا وائل کا تھا جس کی وجہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا ویئر کرنا یا باہر کیری کرنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا موڈل پیچر میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں کھول کے یا ڈیٹیل میں جب سٹیچو کے آئے گا تب آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہ ٹوپی سوٹ تھا اور اس کے نیچے چونکہ میں نے بلیک ٹراؤزر ہی لگانا ہے اور بلیک ٹراؤزر جو ہے وہ میں سٹیچٹ ہی لے آئی تھی لائم لائٹ سے آپ کو ہر کلر میں ایزلی اویلیبل ہو جاتے ہیں ٹراؤزر تو بس میں نے سوچا کہ میں مطلب الگ سے ٹراؤزر خریدوں وہ سلواؤں تو میں اپنا سب ساری بچت میں سٹیچ ٹراؤزر ہی لے لیتی ہوں چلتے جی فریڈز امید کرتی ہوں ولوک پسند آیا ہوگا ملوں گی نیکس ولوک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ